now we are going to talk about determiners 2 so یہ ہم ابھی determiners کا ایک لیکچر ہم نے upload کر لیا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں determiners 2 کے بارے میں یہ determiners جو ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہوتے ہیں یہ اس کا function کیا ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا ہے first lecture میں اس کے لیکن دوسرے lecture میں ہم آپ کو articles کے بارے میں بتائیں گے کس چیز کے بارے میں articles کے بارے میں آپ کو بتائیں گے یہ articles کیا ہوتے ہیں basically انگریزی میں یہ تین لفظ جو ہے a, n and d یہ تین لفظ جو ہے ان کو کہتے ہیں articles کہتے ہیں سیئے ان کو کیا کہتے ہیں articles کہتے ہیں یہ جو ہے really کیا ہے really میں یہ کونسا part of speech ہے یہ کونسا part of speech ہے یہ تین really میں یہ جو ہے یہ demonstrative adjectives ہے کیا ہے demonstrative adjectives ہے اور یہ جو ہے یہ ہر جگہ پر ہر جگہ پر sentence میں آپ کس جگہ پر بھی یہ استعمال کروگے یہ demonstrative adjectives کا کام کرے گا سیئے لیکن انگریزی میں ان کو expression نام دیا گیا ہے جن کو articles کہتے ہیں سیئے ان کو articles کہتے ہیں ان میں یہ جو دو ہے یہ دو a and n اس کو ان دو کو جو ہے ان کو indefinite articles کہتے ہیں کیا کہتے ہیں indefinite articles ان کو indefinite articles کہتے ہیں اور یہ دو جو ہے یہ ایک جو ہے the اس کو definite articles کہتے ہیں سیئے definite article کہتے ہیں اس کو definite article کیوں کہتے ہیں اس کو definite article اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے یہ ایک اس کو definite article اس لے کرتے ہیں کیونکہ یہ point out کرتا ہے کیونکہ demonstrative adjective کا کام کرتا ہے تو کیا کرے گا یہ point out کرے گا اور یہ جو ہے point out کرتا ہے لیکن some particular point out some particular person some particular particular persons or things سہیے some particular person or things یہ جو ہے particular persons some particular persons or things کو point out کرتا ہے اس لیے جو ہے یہ کیا ہے اس کو definite article کہتے ہیں سہیے اور یہ دو جو ہے ان کو definite articles کہتے ہیں کیونکہ یہ particular persons اور things کو نہیں کرتا ہے سہیے represent particular persons اور things کو point out نہیں کرتا ہے سہیے اس لیے ان کو definite articles کہتے ہیں اور اس کو definite article کہا جاتا ہے یہ جو اے اور ان ہے یہ بیسیکلی جو ہے یہ انڈیفنٹ آرٹیکل جو ہے اور یہ دیفنٹ آرٹیکل جو ہے ان کے یوزز جو ہے یوزز یہ بہت جگہ پر آتے ہیں یہ اگزامز میں آتے ہیں کمپیٹیشن میں آتا ہے تو یہ کمپیٹیٹو ٹیسٹس میں آتے ہیں تو اس لیے ان کے یوزز جو ہے ہم ان پر ایک سیپرٹ لیکچر بنائیں گے لیکن یہاں پر کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس آپ یاد رکھئے کیونکہ یہاں پر یہ آرٹیکل جو ہے یہ ڈیٹرمینرز ہے تو یہاں پر اس سے ڈیلیٹڈ آپ یہ پوائنٹ یاد رکھئے کہ اگر ایک سنٹینس میں دو ڈیٹرمینرز کبھی بھی یوز نہیں ہو سکتے سہیے in a sentence in a sentence in a sentence do two ڈیٹرمینرز two ڈیٹرمینرز two ڈیٹرمینرز cannot be used cannot be cannot be used سہیے اگر ایک سنٹینس ہو تو اس میں at a time جو ہے دو ڈیٹرمینرز کبھی بھی یوز نہیں کیا جا سکتے سہیے فر اگزامپل میں آپ کو بتاؤ ایک سنٹینس ہے this is this is a this is a this book فر اگزامپل یہ ایک سنٹینس ہے چونکہ غلط ہے کیوں غلط ہے کیونکہ یہاں پر آپ ذرا دیکھئے یہ this جو ہے یہ کیا ہے یہ ایک ڈیمونسٹریٹو ایجیکٹو ہے کیا ہے یہ ایک ڈیمونسٹریٹو ایجیکٹو ہے اور یہ ڈیمونسٹریٹو ایجیکٹو کیا ہے یہ ایک ڈیمونسٹریٹو ایجیکٹو ہے ڈیمونسٹریٹو ایجیکٹو میں میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیمونسٹریٹو ایجیکٹو کیا ہوتے ہیں یہاں پر یہ ایک ڈیمونسٹریٹو ایجیکٹو کا کام کرتا ہے لیکن لیکن یہ آ جو ہے یہ آ یہ یہاں پر کیا ہے یہ بھی ایک ڈیمونسٹریٹو ایجیکٹو ہے کیا ہے یہ بھی ایک ڈیمونسٹریٹو ایجیکٹو ہے جو کہ ہم آرٹیکل کے نام سے جانا جاتے ہیں یہ کیا ہے یہاں پر یہ آرٹیکل ہے یہ جو ہے یہ ایک ڈیٹرمینر ہے یہاں پر یہ کیا ہے یہ ایک ڈیٹرمینر ہے لیکن یہ آرٹیکل یہ بھی کیا ہے یہ بھی ایک ڈیٹرمینر ہے یہ کیا ہے یہ بھی ڈیٹرمینر ہے میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے لیکچر میں ڈیٹرمینر کا ایک لیکچر ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے وہ آپ لازمی دیکھئے کیونکہ یہ جو demonstrative adjectives ہے یہ کیا ہے یہ determiners ہے میں نے آپ کو وہاں پر بتایا تھا کہ demonstrative adjectives جو ہے یہ بھی determiners ہو سکتے ہیں انٹراغیٹو adjectives بھی ہو سکتے ہیں یہ جو ہے possessive adjectives بھی ہو سکتے ہیں نیومرلز بھی ہو سکتے ہیں possessive adjectives بھی ہو سکتے ہیں possessive case بھی ہو سکتا ہے اور یہ تمام جو ہے یہ کیا ہے یہ determiners ہے تو یہاں پر یہ آپ ذرا نظر ڈالیے کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے demonstrative adjective ہے اور یہاں پر یہ demonstrative adjective ہے تو کیا ہے ایک determiners ہے یہاں پر یہ آج ہو ہے یہ بھی ایک determiners ہے اور article ہے اور یہ article کیا ہے determiners ہے حبد پہلے ہی بتا ہے آپ کو کہ یہ articles کیا ہے یہ determiners ہے تو دونوں determiners ایک ساتھ آئے ہیں تو یہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے کیونکہ میں نے یہاں پر statement لیا ہے آپ کو آپ کو statement دیا ہے کہ ایک determiners یا ایک sentence میں دو determiners کبھی بھی use نہیں کیا جا سکتا سہیے یہ ایک important statement ہے یہ دو determiners جو ہے ایک جگہ پر استعمال نہیں کیا جا سکتے سہیے یہ آ این دا یہ تینوں جو ہے determiners ہے سہیے اور یہ کیا ہے demonstrative adjectives ہے لیکن ہم اس کو ان تینوں کو جو ہے articles کہتے ہیں سہیے تو یہ آ جو ہے آ یہ اے اور ان ہم ان کے uses جو ہے ان تینوں کے uses detail میں پڑھیں گے کیونکہ یہ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے competition کے لحاظ سے سہیے لیکن یہاں پر کچھ important points آپ یاد رکھئے کہ یہ جو اے ہے اور یہ جو ان ہے یہ یہ اس میں کیا فرق ہے یہ آ جو ہے یہ بھی ایک کے لئے استعمال ہوتا ہے ایک کے لئے اور یہ ان جو ہے یہ بھی ایک کے لئے استعمال ہوتا ہے تو ہم اے کو کہا پر استعمال کریں گے اور اے کو کہا پر استعمال کریں گے تو اب ذرا دیکھئے یہ جو ہے جس ناؤن کے ساتھ آیا ہے جس ناؤن کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے تو وہ تو singular noun ہوگا ہی ہوگا singular noun تو ہوگا ہی ہوگا یہ بھی singular noun کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لیکن لیکن یہ جو word جس جس noun کے ساتھ یہ استعمال ہوا ہے noun کے ساتھ استعمال ہوا ہے یا qualitative adjective کے ساتھ استعمال ہوا ہے فر اگزامپل qualitative یہاں پر میں آپ کو ایک دوسرا اگزامپل بھی دیتا ہوں یہاں پر یہ تو استعمال نہیں کیا جا سکتا لیکن فر اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ جس کی جگہ میں نیو لکھوں ای نیو بوک سے یہ یہی سانٹینس ہے لیکن یہاں پر میں نیو لکھوں تو یہاں پر یہ نیو کیا ہے یہ جو ہے یہ کوالیٹیٹو ایجیکٹو ہے اور کوالیٹیٹو ایجیکٹو جو ہے یہ کیا ہے یہ کوالیٹیٹو ایجیکٹو ہے اور کوالیٹیٹو ایجیکٹو جو ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ دیٹرمنر نہیں ہوتے اور فرلی سے یہ جو ہے دیٹرمنر نہیں ہوتے اور یہاں پر یہ کیا ہے یہ ایک ڈیٹرمینر ہے یہ ڈیٹرمینر ہے اور یہ ڈیٹرمینر نہیں ہے تو یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں تو اب ذرا یہاں پر دیکھئے یہ بھی سنگولر نون کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہ سنگولر نون ہے لیکن اب ذرا دیکھئے کہ اگر یہاں پر یہ اس کو ریپریزنٹ اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ ایک ہے لیکن یہ اس ورڈ کے ساتھ استعمال ہوا ہے میں آپ کو یہاں پر یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جس وارڈ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جس وارڈ کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ وہ سنگولر نون ہو اور نون ہو سیئے تو یہ جس وارڈ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے وہ کوالیٹیٹو ایجیکٹو بھی ہو سکتا ہے کیا کوالیٹیٹو ایجیکٹو بھی ہو سکتا ہے تو یہ جس نون کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہ کوالیٹیٹو ایجیکٹو ہو یا ڈیٹرمینر نہ ہو سیئے یہ جو ہے جس جس لفظ کے ساتھ استعمال اگر ناؤن ہے اگر ترمینر نہیں ہے یا قولیٹیٹو ایجیکٹو ہے جو بھی ہے لیکن کوئی بھی ورڈ ہے جس ورڈ کے ساتھ جس ورڈ کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے وہ ورڈ جو ہے وہ ورڈ جو ہے وہ وویل ساؤنڈ وویل ساؤنڈ سے شروع ہوگا سٹارٹس فروم وویل ساؤنڈ صحیح وویل ساؤنڈ آپ جانتے ہیں کہ ہم آلفابٹس کو دو حصوں میں تقسیب کر چکے ہیں صحیح ایک کو کہتے ہیں وویل اور دوسرے کو کہتے ہیں یہ وویل جو ہے یہ پانچ وویل جو ہے یہ پانچ جو ہے یہ کونسا ساؤنڈ پروڈیوز کرتا ہے ساؤنڈ کی بات کرتا اسے یہ کونسا ساؤنڈ کونسا آواز پروڈیوز کرتا ہے اگر کوئی ورڈ اس آواز سے پروڈیوز ہوتا ہے وویل سے شروع نہیں ہوتا ہے وویل ساؤنڈ سے شروع ہو میں نے وویل کا بات نہیں کیا ہے یہاں پر یہ بات آپ زیادہ یاد رکھئے کہ ووویل کا بات میں نے نہیں کیا ہے ووویل ساؤنڈ کی بات کیا ہے اگر ایک ووڈ جو ہے ووویل ساؤنڈ سے شروع ہو تو وہاں پر جو ہے اے لگے گا کیا لگے گا اے لگے گا اگر ڈیٹرمنر جو ہے ان دونوں میں چنا جائے سہیے تو ان دونوں میں اگر ڈیٹرمنر چنا جائے تو وہاں پر جو ہے اے لگے گا سہیے اور اگر کوئی لفظ جو ہے اگر کوئی ووڈ جو ہے کارسننٹ اگر کوئی ورڈ جو ہے ورڈ جو ہے وہ کانسوننٹ 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 ساؤنڈ پروڈیوز کرتا ہے کانسوننٹ ساؤنڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے کیا کانسوننٹ ساؤنڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے ساؤنڈ کی بات کی ہے میرے سے یہ کانسوننٹ کی بات نہیں کی ہے اگر کانسوننٹ ساؤنڈ سے شروع ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے اگر ڈیٹرمنر کی ضرورت ہو اور ان دونوں میں سے چنا جائے ریٹرمنر کو ان دونوں میں سے کسی ایک کی ضرورت ہو تو وہاں پر جو ہے اے لگے گا سیئے میں صرف یہ بات میں صرف وہاں اس جگہ پر کرتا ہوں مطلب یہ ہے کہ یہ اس جگہ پر استعمال ہوتا ہے جو کانسلنٹ سونڈ پروڈیوز کرتا ہے اس سے پہلے استعمال ہوتا ہے لیکن اگر ضرورت ہو تب اگر ضرورت ہو تب اگر فر اگزیمپل میں یہاں پر اے کا اے یا این آرٹیکل کا ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ کانسلنٹ سے شروع ہوتا ہے واوے سے شروع ہوتا ہے لیکن یہاں پر آرٹیکل کی ضرورت ہی نہیں ہے میں یہاں پر آپ کو یہ سمجھا چاہتا ہوں اگر ضرورت ہو اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو وہاں پر اگر ورڈ جو ہے کانسلنٹ سونڈ سے پروڈیوز ہوتا ہے وہاں پر جو ہے کانسلنٹ سونڈ سے پروڈیوز ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے اے لگے گا اور اگر وہاں جو ورڈ ہے جس سے پہلے وہ آتا ہے یہ ووڈ لگے گا وہ ورڈ جو ہے ووڈ ساون سے پروڈیوس ہوتا ہے ووڈ ساون سے سٹارٹ ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے اے لگے گا فر اگزامپل میں آپ کو بتاؤں یہ جو یہی اگزامپل لے لے ای نیو بک لے لے ای نیو بک یہاں پر جو ہے نیو کیا ہے یہ ایک ان کی ایگزامپل میں ان کی ایگزامپل میں فر اگزامپل ای نیو بک یہاں پر جو ہے یہاں پر یہ آ کیا ہے یہ ایک آرٹیکل ہے یہاں پر یہ نیو کا کیا ہے یہ کوالیٹیٹو ایجیکٹو ہے صحیح یہاں پر یہ ڈیٹرمینر نہیں ہے تو یہاں پر لگ سکتا ہے ضروری نہ ہو کہ اگر یہاں پر ڈیٹرمینر نہیں ہے تو آرٹیکل لگے گا ضروری نہیں ہے اگر ضرورت ہو اور ان دونوں میں سے چننا پڑے تو یہاں پر کیا لے کہے گا یہاں پر آپ اے لکھو گے کیوں اے لکھو گے کیونکہ یہ جو ہے یہ ورڈ جو ہے جس سے پہلے یہ آیا ہے یہ کانسورنٹ یہ کانسورنٹ ساؤنڈ سے پروڈیوز ہوتا ہے کانسورنٹ ساؤنڈ سے پروڈیوز ہوتا ہے ساؤنڈ کی بات کی ہے میں نیو نیو جو ہے یہ کانسورنٹ ساؤنڈ ہے یہ وویل ساؤنڈ کیا ہے یہ وویل ساؤنڈ آپ یاد آسان الفاظ میں آج جو ہے اے ای آئی او یوں یہ جو جو ہے یہ جو ساؤنڈ پروڈوس کرتے ہیں فر ایکزامپل ایپل یہ کیا ہے اہ جو ہے اپل اپل آج جو ہے یہ کیا ہے یہ ایک واؤویل ساؤنگ ہے تو اس سے پہلے کی آتا ہے این آتا ہے آنیسٹی آنیسٹی اس میں جو اچھ ہے یہ کیا ہے یہ اپسنٹ ہے آنیسٹی آنیسٹی جو ہے یہ کیا ہے آنیسٹی honest 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 کیا ہے یہاں پر جو ہے اس میں یہ agent کیا ہے یہ silent ہے honest голос جو ہے یہ کیا ہے وہ sound سے produce ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا لگے گا en لگے گا اگر ضرورت ہو سیح یہاں پر میں نے اس alphabet کی بات نہیں کی ہے کہ پہلے جو alphabet آتا ہے consonant ہے یا واول ہے اس alphabet کی بات میں نے نہیں کی ہے بلکہ اس سے produce بلکہ اس word سے پہلے کونسا ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے اس کی بات میں نے کی ہے اگر ساؤنڈ جو ہے ووویل کا ساؤنڈ ہو تو پہلے کیا لگے گا ان لگے گا اگر ضرورت ہو تو یہاں پر کیا لگے گا اور یہاں پر کوئی بھی آب نو لکے سائے تو یہاں پر کیا لگے گا یہاں پر نیو ہے یہاں پر لگے گا کیونکہ یہ جو ہے ایک کانسونٹ ساؤنڈ سے شروع ہوتا ہے سے یہ تو یہ جو ہے یہ ان کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے اے اور اے ان کے درمیان سے یہ ان کے ایک استعمالات جو ہے یہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کیونکہ یہ ان سے بہت زیادہ سوالات آتے ہیں سے یہ